سارا انام نور مقدم اور قندیل بلوچ کیا ریاست اپنی بیٹیوں کو انصاف دے پائے گی؟ محمد شاہ فی صابر کے مطابق ایک سال قبل نور مقدم کو اسلام آباد میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا کہا گیا کہ وہ لبرل آزاد خیال تھی اس کے ساتھ لیونگ ریلیشنشپ میں تھی یہ تو ہو نہیں تھا جوان لڑکی کو ایک نفسیاتی مریض نے جانواروں کی طرح کاٹ کر رکھ دیا ہم نے قاتل کی مضمت کرنے کی بجائے الٹک قتل ہونے والی لڑکی کے کرتاق پر ہی سوال اٹھانے شروع کر دیا ہم نے مرنے کے بعد بھی اس پر تحمتیں لگائیں تین دن قبل سارا انام کو اس کے نفسیاتی مریض شاہر نے اسلام آباد میں قتل کر دیا اب اس کا دفاع کیسی کرو گے سارا تو شادی شدہ تھی تین بار اس نے قبول ہے قبول ہے قبول ہے بھی بولا ہوا تھا ایک عالی تعلیم یافتہ پاکستانی نے ذات کینیڈین شہری عالی پائک کی فرموں میں قائم کرنے والی اپنی زندگی کو سیٹل کرنے کی کوشش میں ماری گئی مارنے والے کا باپ ہمیں ٹی وی پرواشن دیتا نہیں تھا اس کا یاش بیٹا جو پہلے دو بیویوں کو دلاک دے چکا تھا بیچارہ سارا کو پتہ نہیں جاننا میں کس نے دکیلا گھر کیا خاک سیٹل کر دی شوہر نے کسی بحشی کی طرح اسے قتل کر دیا اب سارے ایک ہی سوال کی خوج میں لگے ہیں کہ سارا نے اسے شادی کیوں کی تھی چہ سال پیچھے چلے جائیں کہ میڈل کلاس عورت قندیر بلو جو گربت سے اٹھ کر ایلیٹ کلاس میں قدم رکھ چکی تھی اسے بھائی نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا باپ نے بیٹے کو معاف کر دیا تب ان بے غیرتوں کی غیرت نہ جاگی جب قندیر کی کمائی تھے جائدادیں بنا رہے تھے ہمیں شروع سے یہ ایک لولی پاپ دیا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے اچھا خاندانی نظام پاکستان کا ہے یہ سب بکواس ہے ہمارے بزرگوں کی منگڑت کہانی ہے جن کی حقیقت سے دور دور تک بھی لینا دینا نہیں ہے یہ کہانی ہے گھڑنے والے بزرگ بھی اب لازمان شرمندہ ہو رہے ہوں گے میڈل کلاس یہ تو کسی حد تک رشتوں کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہاں ہمیشہ قربانی کا بکرا لڑکی کو بنایا جاتا ہے کہ رشتے بچانا اور گھر بسانا صرف عورت کی ذمہ داری ہے وہ بیچاری کسی نہ کسی حد تک اس کو بچانے کی کوشش بھی کرتی ہے لیکن ہمارے الیٹ کلاس میں خاندانی نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے آپ مانے یا نہ مانے یہ حقیقت ہے یہاں مسائل کی ریل پیل میں نفسیاتی مریض اس سطح تک بڑھ چکے ہیں کہ گھنانا شروع ہو چکے ہیں نور مقدم اور سارا انام جیسی کتنی لڑکیاں ہوں گی جو اس قرب سے گزر رہی ہوں گی کیا کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا ہے نجانے پاکستانی والدین کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ طلاق یافتہ زندہ بیٹی بینہ طلاق کے مری ہوئی بیٹی سے ہزار درجے بہتر ہوتی ہے شاید وہ سمجھ نہیں نہیں چاہتے بیٹی قتل کروا لیں گے لیکن طلاق لینے کی اجازت نہیں دیں گے خدارہ گھر بچانے کے چکر میں ذہنی جسمانی اور نفسیاتی تشدد کا شکار ورنے والی اپنی بیٹی پر رہم کریں جب اسے رخصت کرنے لگے تو اسے کہیں کہ ہم نے تو ایک انسان کے ساتھ تمہاری شادی کی تھی اگر جانور نکل آئے اگر تم پر ہاتھ اٹھانے کی جورت کرے تو فوراں لوٹ آنا گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے جب آپ ایسا کہہ کر بھیجیں گے تو اسے صحیح مینوں میں تحفظ کا احساس ہوگا والدین کو یہ بھی چاہیے کہ جب کسی سے اپنی بیٹی کا رشتہ تائے کریں تو اس کے اور اس کے پورے خاندان کے بارے میں لازمی تحقیقات کروالیں لوگ کیا کہیں گے کہ کلچر سے باہر نکلیں اپنی طرف سے پوری کوشش کریں ہاں اگر وہ انسان بعد میں جانور بن جائے تو بیٹی کو کبھی بھی رشتہ نبھانے پر مجبور پت کریں نور مقدم سارا انعام اور کندیل بلوج کی لاش انصاف کی منتظیر ہے نور مقدم کی قادل کو موت کی سزا سنائی گئی اس پر کب عمل درامت ہوگا کسی کو نہیں معلوم کندیل بلوج کیس پاکستانی عدالتوں میں کہیں علج کر رہ گیا اب آپ کی طرف سے بیٹے کو معاف کرنے کے بعد ریاست اس کیس میں مدعی ہے وہ کیس کم اندک کی انجام تک پہنچے گا کسی کو نہیں معلوم اب سارا کیس میں اس کا نامزد قاتل ملدم شاہ نواز امیر پولیس کی گرفت میں ہے کیا اس کیس میں جلدی فیصلہ ہو پائے گا کسی کو نہیں معلوم سنا تھا کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے کیا ریاست اپنے ان تینیوں بیٹیوں کو انصاف دے سکے گی یہ سوال اردی شعور پاکستانی پوچھ رہا ہے لیکن انصاف کے نظام کی طرح نظر دوڑائیں تو محسوس ہوتا ہے کہ اس مرتبہ بھی ریاست سے انصاف ملنے کی کوئی توقع نہیں ہے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں